وہ بڑی اہم بات ہے اور میں اس سال سے بلکہ پچھلے سال کے وسط سے میں نے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک امریکہ سے لے کر جاپان اور افریقہ تک پوری دنیا میں اس فکر کو عام کر رہا ہوں انگلیزی زبان میں بھی عربی میں بھی اردو میں جہاں دنیا پر کے خطابات ہے میں اس کو ہائی لائٹ کر کے اس پیغام کو لوگوں تک مسلمانوں تک پہنچا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام مصطفیٰ کی کونفرنس سب سے بڑھ کر حقدار ہے کہ اس فکر کو آپ کے سامنے رکھو وہ بڑی اہم بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ آج مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ کس سے خطرہ کیا ہے حملہ ہمارے ایمان پر کس چیز کا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت مبارکہ تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بیعصت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی تشریف آوری تک جو انبیاء کا زمانہ تھا ان کے مبوس ہونے کا ان کی امتیں ان کی قومیں وہ جو اقوام و ملل پہلے زمانوں کے تھے اس زمانے کے لوگوں کے عقیدے پر شرک کا حملہ ہوتا تھا ہزار ہاں سال کی انسانی تاریخ بہت پرست تھے انسان کوئی سورج پرست تھا کوئی چاند پرست کوئی ستارہ پرست کوئی مظاہر فطرت کی پرستش کرنے والا کوئی ہاتھوں کے تراشے ہوئے بھٹوں کے سامنے جبین نیاز جکانے والا الغرز انسانی طبقات شرک کی مختلف صورتوں میں ملوث تھے اور ہر دور کے انسانی طبقات کے عقیدے اور ایمان پر شرک کا حملہ تھا وہ لوگوں کو خدا کا شریک بنا رہے تھے کیونکہ شرک کا حملہ تھا پوری تاریخ میں لہٰذا جو پیغمبر مبوث ہوا اس کی دعوت کی بنیاد دعوت توحید تھی اور رد شرک تھا میں نکتے کی بات کہنے والا ہوں آگے چل کے ارز کروں گا کہ آج لوگ جنہوں نے پوری دنیا میں ایک شرک کے نام کا ہنگامہ کھڑا کر رکھا اور یوں لگ رہا ہے جیسے امت پوری مشرک ہو گئی ہے اور حسلہ اور ہتھیار لے کر پوری امت کو مشرک بنا کر توحید کے نام پر ایک نامی ہاتھ تصور توحید کے اوپر اور نامی ہاتھ تصور شرک پر امت مسلمہ کو مرکز نبوت سے دور کیا جا رہا ہے وہ یہ دلیل دیں گے کہ قرآن میں اور دیتے ہیں ان کی دلیل سب سے بڑی دلیل یہ کہ ہر پیغمبر کی دعوت کی بنیاد توحید اور رد شرک حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد بھی توحید اور رد شرک لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے آج اسلام نے امت مسلمہ کو درست کرنے کے لیے سمجھانا چاہتا ہوں جب انسانی طبقات کے عقیدے پر شرک کا حملہ تھا ضروری تھا کہ ہر پیغمبر شرک کا رد کرتا اور توحید کا نکھرا ہوا خالص تصور انسانیت کے سامنے پیش کرتا یہ وجہ تھی کہ ہر پیغمبر دعوت توحید اور رد شرک کے دلائل کے ساتھ مبوس ہوا تا آنکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مگر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کی 23 برس کی جد و چوت کے نتیجے میں شرک ہار گیا اور توحید جیت گئی شرک ہار گیا شرک مار کھا گیا شرک دفن ہو گیا وہ کمزور ہو گیا حضور کی امت میں اس شرک کے پلٹ کر زندہ ہو جانے کا کوئی امکان باقی نہ رہا پہلے تھا ہر پیغمبر کے بعد نئی نسلیں اس پیغمبر سے شرک کرنا شروع اسی کوئی اللہ کا شریک بنا دیتا پلٹ پلٹ کر شرک حمل آور ہوتا شرک طاقتور تھا اس لیے شرک کے خلاف ایک جنگ تھی آقا علیہ السلام کی بے سطل اس جنگ کو جیت لیا شرک پر مبنی تصورات قوی دلائل براہین بلکہ برہان مطلق قیامت کے ساتھ قد جاکم برہانم من ربکم اس برہان عظیم قیامت کے ساتھ رد ہو گئے شرک کی کمر ٹوٹ گئی اور کمر ٹوٹ رہے کی علامت تھی اللہ نے فرمایا آج کافر مایوس ہو گئے ان کی کمر ٹوٹ گئی آج کے بعد ان سے نہ ڈرنا شرک ہار گیا توحید کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں لہذا آقا علیہ السلام اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرمانے سے قبل امت کو یہ خوشخبری سنا کر گئے اور آقا سے پہلے کسی پیغمبر نے امت کو یہ خوشخبری نہیں سنائی تھی جیسے قرآن کے بارے میں خوشخبری آئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس ذکر کو قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے یہ حفاظت کی زمانہ زمانت کسی پیغمبر نے اپنی کتاب کے بارے میں اللہ کی طرف سے نہ دی تھی لہٰذا چونکہ زمانت نہ دی تھی ساری کتابوں کے ٹیکسٹ مس ہوتے رہے رد و بدر ہوتا رہا قرآن کے بارے میں زمانت آگئی چودہ صدیہ بیٹھ گئی شرق سے خواب تک ساری دشمنان اسلام کی دنیا قرآن میں ایک حرف کی بھی ترمیم نہ کر سکی اور قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی حفاظت کی زمانت آگئی ہے میں نے یہ مثال دی ہے دلیل قرآن مجید کی اس کو ذہن میں رکھ لیں جس طرح قرآن مجید نے زمانت دی تھی کہ اس کی حفاظت اللہ نے کر لی لہذا اب قرآن کے ٹیکسٹ کو بدل کوئی نہیں سکتا اسی طرح کسی پیغمبر نے اپنی امت کو اس عمر کی زمانت نہیں دی تھی کہ اب میرے بعد شرق نہیں ہوگا اٹھا کے دیکھ لیجئے قرآن پڑھئیے تورات کی ساری مسجدہ کتابیں پڑھ لیجئے کتبِ عدیس کھنگا لیجئے کسی پیغمبر کی زمان سے یہ گارنٹی کا اعلان نہیں ہوا کہ میرے بعد اب شرق پلٹ کر نہیں آئے گا اور تم شرق میں میرے بعد مبتلا نہیں ہوگے یہ گارنٹی نہ تھی نتیجہ یہ ہوا جس طرح ان کی کتابیں بدل دی جاتی رہیں اسی طرح بعد ازاں شرق بھی پلٹ پلٹ کر حمل آور ہوتا رہا اور آتا رہا اور پیغمبر آ کے پھر اس کو شکست دیتے رہے تو جیسے پہلے کسی پیغمبر نے شرق خاتمے کا اعلان نہیں فرمایا تھا آقا علیہ السلام تشریف لائے صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث متفق علیہ آقا علیہ السلام گیار واسن میں ہجری تھا صحابہ کرام کے ہمراہ شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے گئے متفق علیہ حدیث لے رہا ہوں حالباً حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تشریف لے گئے شہداء احد کے مزارات پر اور صحابہ راوی کہتے ہیں کہ ان کی وفاد کا آٹھمہ سال تھا بعد اثمانے سال آٹھ سال بعد شہداء احد یعنی واقعہ احد پیش آیا تین ہجری میں اور آٹھ سال بعد جو تشریف لے جانے کا واقعہ اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ تھا گیارہ ہجری میں یاد رکھنے یہ بات گیارہ سن ہجری اور گیارہ سن ہجری میں ہی حضور علیہ السلام کا ویسار گویا یہ بات جو بتا رہا ہوں اعلان کی یہ آقا علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری کے آخری ایام مبارک میں فرمائے اور حضرت اقبہ راوی حدیث کے فرماتے کہ آقا علیہ السلام کا وہ خطاب سنا اور آپ کے چہرے انور کا دیدار کیا پھر اس طرح ممبر پر یہ ہماری زندگی کا آخری دیدار تھا پھر ویسار ہو گیا اس سے تصدیق ہو گئی کہ وہ آخری ایام میں سے تھا آقا علیہ السلام نے شہداء احد کے مزارات کی زیارت کی اور صحابی کہتے ہیں کہ ان سے بھی اور ہم سے خطاب کیا اور ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مبدع الودع کرنے والا الودعی خطاب فرما رہا آقا کو معلوم تھا کہ میں اب ظاہران ان سے الودع ہونے والا ہوں الودعی خطاب فرمایا خطاب کر کے پھر آقا علیہ السلام شہداء احد کے مزار پر صحابہ کہتے ہیں ہماری طرح متوجہ ہوئے اور ممبر پر تشریف فرما ہو گئے ممبر پر اب اگر پانچ دس صحابہ ہوتے پانچ دس صحابہ تھوڑی تصوت کی بات بھی کر لیں اولیاء صوفیاء کی خانکہوں اور آستانوں کی بات بھی ساتھ کر لیں اگر پانچ دس صحابہ ہوتے تو ان سے گفتگو کرنے کے لیے ممبر پر چڑھنے کی ضرورت نہ تھی ان کی مجلس میں اسی طرح تشریف فرما ہو کے بات کر لیتے ممبر پر آقا علیہ السلام کا جلوہ فروز ہونا اس بات پر دلائت کرتا ہے حدیث کی روح سے کہ وہ اجتماع کثیر تھا ہمبوہ کثیر تھا جس کے لیے ممبر پر کھڑے ہو کے خطاب فرمانا پڑا آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اجتماع میں اجتماعی طور پر شہدائی احد کے مزار کی زیارت تھی گویا اولیاء شہداء اور صالحین کے مزار پر اجتماعی طور پر آنا زیارت کرنا سنتِ مصطفیٰ ہو گئے اور زیارت کرنے کے بعد آقا نے ان سے خطاب فرمایا صحابی کہتے ہیں ایسا خطاب کیا لگ رہا تھا جیسے الویدائی خطاب کوئی کرتا ہے اور فرماتے ہیں کہ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ہم سے بھی کر رہے تھے زندوں سے اور مرہومین شہداء سے قبروالوں سے بھی کر رہے تھے اگر آقا علیہ السلام سمجھتے کہ قبروالے نہیں سنتے ان سے خطاب نہ کرتے آقا نے قبروالوں سے اسی طرح خطاب فرمایا جیسے زندوں سے پتا چل گیا کہ قبروالے زندوں کی طرح سنتے میں نے کہا برس عبیل تذکرہ آستانوں کی بات بھی کر لیں بات تو اور تھی پھر ممبر پہ تشریف لے گئے اجتماع تھا ممبر رکھا گیا اس پر آقا نے خطاب فرمایا عرص میں کیا ہوتا ہے مزار کی ایک مقرر دن پہ زیارت ہوتی ہے اجتماع ہوتا ہے پھر ان سے کوئی فاتحہ یا دعا کی جاتی ہے اور پھر ممبر رکھا جاتا ہے ممبر پر خطابات ہوتے ہیں بس جو کچھ عرص میں ہوتا ہے آقا نے رخصت ہونے سے پہلے اپنی سنت کے ذریعے اس کی بنیاب رکھتا ہے یہ شہداء عرص تھا